موسیقی 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 یا علی علی علیہ السلام خلا کے کائنات تمام مومنین دا اس پاک ذکر چاہے جتنے قدم مومنین ترکیائے نے زین تبجھ اللہ توڑے عقیدت مطابق طلب بہترین اجرکہ فرماؤں واجب الہترام انتہائی واجب قدر عزت ماغ عالی مرتبت جنابی قبلہ قاضی عصیم صاحبہ ایک خلوص صفح ماتم اچھایا یقیناً قبول ہے مالک توفیق آج سزاقہ فرماؤں بس درانو بیڑے آباد رنو گھر جتاں ذکر امام حسن رہ سامنگا ڈیر دعاوں دی تائم نہیں ایک ایسی دعا جہاں ہر بندے دے دل دی آواز ہے جتنی توڑے دل چطڑپ ہے اتنی اچھی آمینہ کھنا مالک ہر مومن نوے سے ساز مظلومیں کربلا دے حرم نیزے والی نصیب سارے دعاوں دی دعا مالک ایسی وارث رکھتے ہیں اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے ظاہور واسطے پڑے بجوچ جتنی طاقت ہے سلوات محمد بری صالح دران کو انتہائی شکریہ سب تو پہلے انتہائی شکریہ دا کرنگا ہوں ناہستین دا جنہیں آکے مجلے سے پاک سے حصہ لے خصوص برخضور بہت سے کتنا سا جعفری صاحب نئی موبائل ساؤنڈ والے سیکیورٹی والے جتنے مومنین جتنے ذاکرین امام حسین بادشاہ توڑے تمام دی عزت چیزا فتا فرما گیا نوکری ہو گئی بھاجنہ حکم سی بادہ فائی بزرگان دی صداد دی علی والے دی زیارت ہو گئی پہلا پہلا جملہ تھوڑی خدمت پیش کر کے تھوڑا مزاج دیکھ کے نوکری دینی ہے قصیدہ ایک بالکل نوہ پڑھنا جے اور ایک ماتمیہ دے حکم میں تعمیل کرنی ہے حصے پہ دعا لینی ہے پچھے ڈیر عزت دار پڑھنا لیتا ہے سی فرما نے صرف ماتمی دی جتییں صدییں کر کے نوکری دینا ایک جملہ توڑے واسطے میرے آستے ہنداد نہ دینا اے جھولی چاہ کے میں دعا مانگ رہے ہیں جرہ بندہ ضمیر دینا زندہ بیٹھے او آمین ضرور رکھے میرے مولا میں نے صرف اوئی بندہ داد دے سکے جرہ علی نے واجب مانگ دائے بندہ میں نے مو بڑھا کر دیکھا چپ رہے نہیں چنگا جرہ علی میں مند ہے اور چپ رہے نہیں سکتا سو واری آکھو بابا جی سو واری پڑھا توسی حکم کیتا ہے مدری شاہ جی لو بابا ناجزہ جی توڑو پلائے کے آجی صاحب او آخری حلالی ممالی تک اے جملے تے خیرات دین دے دینے نوکری نوکری بابا جی پوری ہوئی دی سرگار میں گل کری آکریں حیرت ہون دی میں اس بندے تے حیران ہونہ میں اس شخص تے حیرت ہون دی میں اس بندے تے حیران ہونہ میں اس شخص تے جرہ اپنی مادے آکھن تے کسے بندے نو اپنا پی او مند دائے نبی دے کہنتے علی میں واجب نہیں ہونے جرہ دیدر آسینی واجبے آج لنگ کے بولو ہے بھری مالک میرے بھائیان دی رزیک چیزہ فکر مہربانی سانگی انتہائی شکریہ نوکری ہو گئی انتہائی خوبصورت پڑے آجے تُسی بڑی پیاری حوصلہ اوزائی فرمائی ببر عباس جعفری مالک اشتہ زیادہ اشتہ تھا فرمائے جان نو اور خصوصی حسین نو اور جتنے پیارے شجاہ سمیت زامن حیدر جتنے پیارے بھائی ماتمی مالک سارے دی زندگی دراز فرمائے انہوں نے حرم تحانچ کامیابی دے خصوص بالخصوص میرا بڑا پیارا بطیجہ تک ہی عباس مالک زندگی دراز کرے لوگ ایک خواب مالکہ نے حکم کیتا ہے ماتمی نے حکم کیتا ہے ایک خواب پڑے گئے ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا کسی چھپ کر گئے میں تمہیں جاغ دے سناوا ہوں گا جاؤں باو جان ایک خواب سناوا علی صاحب اللہ بھائی محسن حقین صاحب ایک خواب سناوا جاب علی صاحب ہر بندے خواب سنے ہیں خواب پڑے ہیں لیکن جناب راحت فتیلی صاحب نے انہا ناد دے زمرے مرشد خواب پڑے ہیں کہ مرشد میں مدینہ پاک گیا اُتھے جا کے ایک حاجی نوکوٹ کے سینے لائیا گھٹ کے اے والا اپنی حیثیت مطابق نظر نیاز بندی سرکار اونا خواب دیکھی کلیاں اور میں جملہ تھوڑے لوگ آستے پاڑے ہیں دات زیادہ کو لے لے لگا میں اپنے لاہورہ لے کابے سجدہ کر کے ٹوگے ہیں واپس آئے ہیں بابا جی ذہن چاہے ہیں میں گھر آئے ہیں خواب میں نہیں ہوئی ہے یہ مرشد میں کلہ نہیں ہستانت شاہ جی اے سارے موجودن جیلے چپ کر کے کھلوٹے ہو میرے دلے تو انہوں بھی خواب سنا ماں اجازت ہے سارے نہیں جازت ہے میں انہوں نے فریش کرکتے ہیں یا علی یا علی ہو گیا ہاں ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں ایک خواب سنا ماں ہے ایک خواب سنامہ 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 ہے سوچا میں نبی اے یا نور جلی اے جس دم میں تکیا کرسی سے یلی اے مولا علی شہین شہب آج سے تو اڑی اس دہیں جافہ کرے یا انتہائی شکریہ ہاتھ کتا کرتے ہیں تجھے مالک سلام انرکہ ایک خواب سنامہ ہے ایک خواب سنامہ ہے ایک خواب سنامہ ہے مجھ کا برد میں لیا مجھ کھلیاں نگاہاں سوچا میں نبی اے یا نور جلی اے جس دم میں تکیا کرسی سے یلی اے اے درد سامن بے کے اے درد نارے لاما ان خواب سنامہ ہے ہاہ الاجل سنامہ ہاہ الاجل سنامہ ایک خواب سنامہ ہاہ الاجل سنامہ بابا جی ان شہد میں آپ پڑھیں سنگے پر مات نہیں پیٹھیں وہ تو چکری رہ سکتے جنتی برد تو کام رہنے جاگنا 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 یاونی ایک خواب سنامہ نور سے چھے پہ رہا ہوں ہاہ الاجل سنامہ میں کر دا پیاں وچ ہشرد باتوں ایک ٹولایا زہرادہ مجریاں او نگاہ سموتے میں کر کے لانتے رب کو لو منگی پھر ملی اجازت پھر پھڑ پھڑ اپنے حق کی میں پھڑک دے چور جلاو موانگ زیدہ کو پھڑک دے چور جاوی امام حسین بادشا تنو سلامت رکھیں جیو بابا جی بابا جی بلکل برینڈ نیو جببا پیک اپلائیڈ فور ماشر تائیب رنٹی قصیدہ سناو جی پڑھن لگا جیو سارے بولو ہے مری یا علی یا علی مالک تنو سلامت رکھیں میں ہر کسے ذاکر کلو تسی بلکہ ایسے بہترین میرے تو کروڑ گنا بہتر پڑھنا لے ذاکرین تحسی فرمائے میرے بڑے بھائی جنبی شہباز پاکستان سرکار بھی اور کئی مولاد مدہ خان بھی ہر کوئی بہترین قصیدہ پڑھنا لینے میں انہیں دی موجودگی دے وچ جنگ سفین بلکل نوے انداز دینا سنا لگا بھائی جیو جی امام حسین بادشا تنو سلامت رکھیں سرکار آجے کسے جگہ دا نہیں پڑھیا مرشد خصوصی دعا کرنا میرے بھائی نئی مجالش آلے مالک اینہ در رزق کے ذاکر صدافہ تفرمائے میں اینہ دی اور جنہیں حجتہ ہی نہیں بولے انہیں تمام در رزق عزت کے ذاکر صدافہ ستے کسیدہ پڑھنا لگا اجانت ہے میرے مات میں دیکھ حسین بادشاہ نے جناب اے باست سو سفین نے مدان چکلو بلایا یہاں میں جبلہ پڑھ کے دیکھوں کہڑا بندہ مجلس سنن دے مون چے بیٹھا ہے تے کہڑا بندہ اپنی مرضی زیادہ کو سنن آسے بیٹھا ہے توجہ کرنی جی بابا جی جملہ بدل کے پڑھنے لگا یہ ان جاکھاں وقت دے محمد نے وقت شبیہ وجہ اللہ نے کوئل کلایا بادشاہ نے دیکھے گل کری کیتی ہے کبزہ دریاں سے امیہ کا ہٹا دے غازی کبزہ دریاں سے امیہ کا ہٹا دے غازی کتنی زیدان میں قوت ہے دکھا دے غازی امام حسین بادشاہ آباد رکھے زندہ آباد رہو آپ جیو انتہائی شکریہ انتہائی شکریہ بلکل نوہ کے سیدھا ہے غازی بادشاہ تلوار لے کے میدان دے پاسے جان لگیں یہ امام حسین بادشاہ آباد رکھے کہ اب باس ایک لحظی واپس آ جی میرے مولا دیکھیں انہا باس میرے دل چند ہے تیرے تو پہلے میں حملہ کرا بادشاہ نوہ کر دے ہون دوئے تونوں حملہ کرنے دی کیا ضرورت ہے بلکل نوہ کے سیدھا سنا رہے ہیں توجہ کرنی ہے نوہ کر دی خیرات لازمی دےنی ہے توجہ حرمانی ہے امام حسین بادشاہ کیا ہے باس ایز ایک وجہ ہے ایک میری حسرت لیے اور پہلا حملہ کیوں کر کے تندرسنا چاہ رہے ہیں آتنا میں ڈسنا امام حسین بادشاہ دے کے اہرمان میں نے میری تلوار تیری تیرے کی سردار بھی ہے میری تلوار تیری تیرے کی سردار بھی ہے تیرا اور میرا لہو صفت میں کررار بھی ہے تیرا اور میرا لہو صفت میں کررار بھی ہے پر میرے بار کی قدرت کا وظیفہ تو ہے پر میرے بار کی قدرت کا وظیفہ تو ہے میرا دنیا میں بلا بس خلیبہ تو ہے میرا دنیا میں بلا بس خلیبہ تو ہے میرے حملے کی بحسرت کو مٹا دے گا زیر داد کے باست بس ہاتھ اٹھا دے گا زیر جیو سبحان اللہ تیرے دیروں مالک اندھا سہی شلامря کے مجام لہا بابا جو میں شیر پڑیے ہیں اور بنا بندے ہیں در چیرے دیکھیں جیو خاصوصا مالک مزوی ساپ چونکہ بزرگ زاکری نے مالک اندھا سہی شلامت رکھیں جنو اگا غازی باج چھتر بار چاہی ہوں جرے غازی بات چھا دی مقام جان دے ہو او بندے بولنا فیسے جان تو کوئی بھی نہیں سکتا لیکن جرے چپنے میں ہونا تو حیرانا حالانکہ رحمت اللہ علمین دا فرمانے کے لئے تو ذکر سے بولنا عبادت ہے تو بندے پھر داد نہ دے ہو مولانا واسطہ جا جی سید جرے بہن ہے نا اچھا لیکن میں آج ببان اگلیں بند کرنا صدقے صدقے مولا جی علیہ السلام بابا جی وجہ اللہ دا پوتا رہی یہ دلہ دی کوئی طاقتے ہوزی میدان دے پاس ہے یہ بھائی داد نہ دینا مل جانا الگ میں آ رہے لفظ سننا یہ تو تسری دیکھنے یہ یہاں بہت غازی بات چلتے تلتے آئے بہت ناچا جی سرکار تلوار چلائی آجے پورا وارنی کی تا یا امام حسین بات چلائے کہ عباس رکھ جا واپس آئیں بات چلائے کہ میں صحیح نہیں لڑیا نہیں یہ بات تو بالکل ڈھیک لڑنے ہیں آم میڈے ساما تو لڑکی میں رہے ہیں تو میں تنہوں روکیاں کیوں میں بات چلائے کہ امام نے موت کی ہش میں بے وقت ہوا ہے جیسے موت کی ہش میں بے وقت ہوا ہے جیسے یہ نسری کو شریعت کی ادا نہ کہہ دے یہ نسری کو شریعت کی ادا نہ کہہ دے ہاتھ کو روک یہ سب تجھ کو خدا نہ کہہ دے ہاتھ کو روک یہ سب تجھ کو خدا نہ کہہ دے تو میرے عشق میں تلوار چھکا دے گازی اپنی حیمت میری رحمت میں چھکا دے گازی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سکار جس طرح تسیل حکم فرمائے ہیں اے شیر صلی اللہ جی اور اپنے کترہ سے دعا کرنی جی جتنے میرے مات پی تشریف فرمائے اپنے نوکرہ سے خصوی دعا کرنی جی پھر ناچہ جی سارے شیر ایک طرف مدیس صلی اللہ جی اے شیر جتنے سیال کرتا ہے چلو میں جاننے سارے کرتا ہے کیا مقام ہے کیا میں آ رہے آؤ ملتان چج تسری دسنا کیا میں آ رہے شیر میں پڑھنے لگا اور ملتان انہ نے یہ حج جوڑ کے آگے ہیں تسری دسنا کی اسی کی میں سن سکنے ہیں شیر پر نوکر پڑھنے لگا ہے جناب غازی بادشاہ جاننے لگر خیمے لپاس ہے یا امام حسین بادشاہ آواز ہے کہ اگر آباز واپس آب یا ایک جوڑا بھدر کیا کہا اُدھنوں مینی جوے پردہ آدیت کا آواز ہے یہ رسول اللہ پاسے امی وقت محمد نے وقت علی نواز ہے کیا کہا اُدھنوں مینی حباز ملے قریبا قریبا بھرا اتنا قریبا ہے بھجر پیشانی میں پیشانی ملی پیشانی سے بہت صدقے امام حسین بادشاہ دیکھے ماندنے حباز تو میرے عرش پی اکبر کی عزا جیسا ہے تو میرے عرش پی اکبر کی عزا جیسا ہے میرے عرش پی اکبر کی عزا جیسا ہے میرے خطبے میں تو عادت کی زبا جیسا ہے میرے خطبے میں تو عادت کی زبا جیسا ہے علم زہرہ کا تیری ذات میں تابندہ ہے علم زہرہ کا تیری ذات میں تابندہ ہے تیرہی علم سے کعبے کا بھرم زندہ ہے تیرہی علم سے کعبے کا بھرم زندہ ہے اپنا سینہ میرے سینے سے لگا دے غازی دل ہے آباس کو شاپیر بنا دے غازی تیرہی علم زہری کا موڑک ملوک ہوں تک کی زبا جہاں تو چیز ملوک دل ہے یہ بھرم زندہ ہے بسم اللہ یا مجھے وہی مجھے دیا چیز ملوک جیو ست کے مرحبا 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 ہائی بھاری جیو جیو سرگار کیا بات ہے بسم اللہ سینے میں جو عباس کی قدموں کی دھمک ہے سینے میں جو عباس کی قدموں کی دھمک ہے حیبت رکے تو دین کی سر عرش دھلک ہے یہ کہکے گزرتا ہے گرچتا ہوا بادل کیا بجری میرے عباس کی لہجے کی کرک ہے لارے ہیدری چلو کامران دینا منو دیکھ لو اے 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 سائیاں نہ کروں دی مالک جعفری صاحب نے سلامت رکھے انہوں دیمینے تھے ایسی یغت جا کے بھی بادشاہ حسین دی انظاری کر دیں اور امات مینے سارے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیو امام حسین سلامت رکھا بابا جی میں کسیدہ نماز سنانا لگا سی لیکن ماں تمہیں ایک حکم کر رہے ہیں کہ لوری سنا دیو چند ہر دنے یا نماز سنانا لگا سنانا لگا سنانا لگا سنانا لگا اسے آپ بھی کھولی پڑا جلدی جلدی ہو جا جا سجدہ کریں قوم مکام کر کے دعا بولے آزام زلفوں سے ہی چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے موجزہ قوم مکام کر کے دعا بولے آزام زلفوں سے ہی چھپا جھولا تیرا ہے موجزہ سجا ہوسن کے کدریاں سجا آلیا کے مصطفیٰ سجا اکبر تجھے دولوریاں امام حسین باچہ تانو سلامت رکھا پاک بھی سواید امہ حسین دے میرے نانا جانا شکسین بھی یہ سا فرمانے لے کہ جب مومنین یہ اکھا وضو کر لنہ پردے چاہیے حسین چاندی میرے بیردہ مسائف پڑے جائے بابا جی کئی تسی ہائے کیتی ہے کئی بندیاں سجد ماتم کیتا جے بابا جی معافی مانگے پڑھنے لگا جلی ہائے نہیں کہہ سکے بابا جی ڈے بڈے زدارو اے نوکر سمجھ کے انہوں ماف کر دینا اپنی ایمان نسن جلی ہائے نہیں کہہ سکے جس گھرد بچ پتر پردیاں سپن دے ہوانا سوچو ندی یا دھییاں کتنی ہو پردے دارو سن او میں قربان جاؤں مالک گھر میں سمجھ زبارے نصیب کر دینا بابا جی تنے ظاہر تحصیب فرماؤ ایک کوئی بند پڑھ کے دعا سرکار آمین تسی کہنا جرے سینڈ منظور نظر بیٹھے ہو اے جھولی چاہ کے دعا منگ رہے ہیں مالک تو انہوں گھر میں سمجھ کربلا لے جائے اور شام لے جائے پھر مالک تو انہوں بادشاہ رضا دے حرم سے لے جائے لیکن بادشاہ جو دے سارے حرم تو ہو کیا ہونا اے بھری جوانی تو اگر حق بنی کھڑا کوشش کرنا لاہور آ کے لی دی 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 مہمان وڑی یہ اور سینڈ نمکان ضرور دینا تاکہ لڑی زباری مکمل ہو گئے بابا جی جتنا کافلہ جتنی زیارت کرو نا آ کے لاہور آنا سینڈ حرم تو سجدہ کرنا ماتم کرنا تو سینڈ دے کہ ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرنا اے تھکی ہوئی شام دی آسف رابی تو بہو سبر عجیب ڈکھائے نہیں یا سرب تو گھن کے راہور توڑی بھو آتھے وقت بھو آتھے ہیں بھو آتھے ہیں ماتم کرنا بھو آتھے ہیں بھو آتھے ہیں بھو آتھے ہیں جنرک مردی شاہ دیدے چھے بچنے مل کرائے ہیں عیسیٰ کو نام عباس دے دس مخدومہ کڈا ملن الہار بے جنانو لامدی لامدی تولہ رہے